اسلام علیکم میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل یہ ہے ترڈ جنریشن مرسیڈیز بین سی کھا سی ون ایٹی کمپریسر ٹو تاؤزن ایٹ پری فیس لفٹ موڈل شانواز زیرو میٹر ایمپورٹ ای ایم جی سٹائل پیکیج یہ فور سیل ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے فیفٹی فائف اور یہ اویلیبل ہے ویلز پرو کے پاس ان کی لوکیشن ہے علماس کار ویلیج رنگ روڈ پی شاور ان کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہاپ لوک انشاء ڈسکرپشن میں مل جائے گی سی کلاس سائز میں سیوک انکرولیج اتنے ہی ہیں پر لیکشری اور فیچرز کے معاملہ میں یہ ان سے اوپر لیول کی چیز ہے مرسیڈیز کی کورٹ لائن اپ میں اس کو ویو ٹو زیرو فور بھی کہا جاتا ہے اس کی پروڈکشن ٹو تاؤزن سیون سے لے کر ٹو تاؤزن فورٹین تک ہوئی ہے ٹو تاؤزن الیون میں اس کو پہلا فیس لفٹ بھی ملا تھا جس میں اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹس، رویر ٹیل لائٹس، فرنٹ بمپر، رویر بمپر کا ڈیزائن چینج کر دیئے تھا انہیں اس میں فیچرز وغیرہ بھی ایڈ کر دیئے تھے ریسنلی پاکستان میں سی کلاس کافی پاپلر ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ لوگ اب ان کی کنورجنز کرتے ہیں یعنی بیس ویڈینٹ کو لوگ سی سکسی تری ایم جی ویڈینٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہ پارٹس وغیرہ سارے بول ٹونو تیس میں کوئی آرٹریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ گاریوں کافی پاپلر بھی ہو گئی ہے ورلڈ وائیڈ بھی اور یہ سی سکسی تری وغیرہ تو کافی اگریسیب چیزیں بھی ہیں یہ ویڈینٹ بھی ہر لحاظ سے لوڈڈ ہیں ابھی میں آپ لوگ سکر گیٹیل سے ریویو کرواتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چیلنگ کارٹس ان کی اوپر نے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں فرنٹ لک کے بعد کی جائے تو یہ سی ون ایٹی کا پری فیسٹیف فیڈین ہے فیسٹیف کے بعد اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹس فرنٹ بمپر کا ریزائن چینج کر دیا تھا لکس کے حساب سے پری فیسٹیف فولی سیوک اور کرولا سے بہت زیادہ اگریسیب قسم کی بھی لک پروائیڈ کرتی ہیں یعنی یہ سپسپیک فیڈین سی ون ایٹی ہے سو اس کے فرنٹ بارنٹ کی پر یہاں پر ٹو کلر کلرائنز بھی پروائیڈ کی گئی ہیں چونکہ اس کے اور باڈی پر بھی کنٹینی ہے پھر اسی فرنٹ بارنٹ کے پر یہاں پر مرسلیز کا لوگو مل جاتا ہے فرنٹ گریل کی بات کی جائے تو یہ باڈی کلر میں ہے پھر یہاں پر کروم کا بھی یوز ہوا ہے اس کے سنٹر میں مرسلیز کا لوگو مل جاتا ہے اگر بات کی جائے اس کے ہیڈ لائٹس کی تو یہ پری فیسٹیف والی ہیڈ لائٹس ہے ہیڈ لائٹس میں بائز نور پروڈیکشن کا یوز کیا ہے پھر اس کے ہیڈ کو بھی اپنے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے فرنٹ اینڈ ریر برمپورٹس میں جو ہے پارکنگ سینسرز بھی مل جاتے ہیں بائی دوئے اس میں پری انسول فرگلمز کی فیسلیٹی بھی پرویٹ کی گئی ہے یہ جو ویرین ہے یہ ایم جی کٹیڈ ویرین ہے تو اس میں باڈی کٹس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے تو لکس کے حساب سے یہ اور بھی زیادہ اگریسیف قسم کی لوگ پرویٹ کرتی ہے یہ ایم جی کٹیڈ کی وجہ سے سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو سی کلاس سائز میں صرف ایک انکرولہ جتنے ہی ہوتی ہے پر یہ ان سے اوپر لیول کی چیز ہے کمفرٹ اور لگجری میں یہ سی ون ایٹی ویرین ہے اور یہ ایم جی کٹیڈ کے ساتھ ہے اس میں لگے ہیں پری انسٹال سیونٹین ایچ اس کے فیٹمنٹ وغیرہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لک بھی پرویٹ کرتی ہے ایون اس کے بریک کیلپرز کے اوپر بھی مرسیڈیز بینس کو منشن کیا ہوا ہے یعنی اس کی جو بریکنگ کی پرفارمر سے وہ بھی کافی امپروف ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے فینڈرز شیک کریں تو یہ کافی وائیڈ ہے یہ کافی اگریسیف قسم کی بھی لک پرویٹ کرتی ہے پھر یہ ایم جی کٹیڈ ویرین ہے تو اس میں پری انسٹال سائٹس کرس بھی پرویٹ کی گئی ہیں دور کے اوپر یہاں پر جو ہے کروم کا یوز کی ہے جو کہ بہت زیادہ پریمیم قسم کی بھی لک پرویٹ کرتی ہے سائیڈ میررز کی بات کی چاہے تو یہ ہے باڈی کلر میں ریٹریکٹیبل پاور سائیڈ میررز ویٹرن سگنلز این فول انفول فیچر آپ اس کے ایجسمنٹ وغیر اپنے مطابق پھر کر سکتے ہیں پھر اس کے وینڈوز کے آس پاس یہاں پہ تری سکسٹی کنٹینیو کروم کا بھی یوز ہو ہے جو کہ بہت زیادہ پریمیم لک بھی پرویٹ کرتی ہے اور یہ سپیسپک فیرینٹ پینرومک روف کے ساتھ بھی ہے اب پینرومک روف جو ہے آپ ایڈ کروا سکتے تھے اس وقت کے مطابق اس کے علاوہ پینرومک روف ہر ویرینٹ میں نہیں دیکھنے کو ملتا تو یہ ایک ایکسٹرہ چیزیز میں مل جاتی ہے پھر اس کے جو دور ہینڈلز ہے یہ بھی باڈی کلر میں ہے یہاں پہ کلے سینٹری کا بھی آپشن پرویٹ کیا ہے یہی سے آپ کار کو لاک انلاک کر سکتے ہیں اس کے جو سائیڈ وینڈوز ہے یہ ہلکے سے ٹینٹیڈ بھی ہے کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت اور اگریسیب قسم کی لوگ پرویٹ کرتی ہے اس کے علاوہ مرسیڈیز کے جو فیول ٹینک ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو مل جاتے ہیں کیونکہ یہ مرسیڈیز لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے کیونکہ یہ جرمن ہے پھر اس کی جو کٹیڈ ہے یہاں تک آپ لوگ کو کنٹینیو مل جاتے ہیں اور ایسے بھی مرسیڈیز ریل ویل ڈرائیو ہوتی ہے آپ اسے ایزلی لیفٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ آتی ہے آل ویل ڈسپریکس کے ساتھ اے بی ایسی سارے کی ساری چیزیں اس میں سٹینڈڈ ہیں تو لکس کے حساب سے جو اس کے اور فینڈرز ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اگریسیب قسم کی بھی لوگ پرویٹ کرتی ہیں پھر سوک وغیرہ تو یہ ان سے اوپر لیول کی چیز ہے پیک لوگ کے بات کی چاہے تو یہ سی ون ایٹی کا پری فیسٹیف پریجن ہے فیسٹیف کے بعد اس کے تیلرز کا انہر ڈیزائن چینج کر دیا تھا لکس کے حساب سے یہ بھی خوبصورت لوگ پرویٹ کرتی ہے اس کی روپ کے اوپر یہاں پر شارفی انٹینہ مل جائے گا بائی دہوے اس میں پینڈرامک روپ بھی لگا ہوا ہے پھر اس کی جو ریرون سکرین ہے یہ ڈی فوگر کے ساتھ ہے ٹینٹیڈ بھی ہے یہاں پہ ہائی مانٹڈ بریک لیم بھی پرویٹ کیا ہے ٹرنک کے اوپر اس میں پری انسٹال سپائلر بھی مل جاتا ہے کیونکہ یہ ای 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 سٹائل میں ہے پھر اگر آپ لوگ نوٹس کریں تو اس کے ٹرنک کے اوپر یہاں پہ مرسیڈیز کا لوگو مل جائے گا ایک گانش پرویٹ کی گئی ہے ریورس کیمرہ بھی اس میں لگا ہوا ہے اگر اب بات کی جائے اس کے لیفٹ سائٹ کی تو یہاں پہ سی ون ایٹی کی بیجن پرویٹ کی گئی ہے جبکہ رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ کمپریسر کی بیجن دی جاتی ہے ٹیل لائٹس کے بات کی جائے تو ٹیل لائٹس اس کے کمپلیٹ ایلیڈیز کے ساتھ ہے اور یہ پری فیسٹڈ والے ٹیل لائٹس ہے لکس کے حساب سے یہ خوبصورت لک بھی پرویٹ کرتی ہے فیسٹڈ کے بعد اس کا انر ڈیزائن چینج کر دیا تھا پھر اس کے ریئر بم پر میں پارکنگ سینسرز بھی پرویٹ کیے گئی ہیں اس میں آپ باڈی کٹس بغیرہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایم جی سٹائل میں ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو سنگل ایگزاست مل جاتا ہے تو لکس کے حساب سے یہ جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اگریسیف لک پرویٹ کرتی ہے انٹینر کی بات کی جائے تو یہ آرموس بلاک کلر میں ہے یعنی یہ پری فیسٹڈف ویڈین کا انٹینر ہے فیسٹڈف کے بعد دیفنیٹلی اس میں فیچرز بھی ایڈ کر دیا تھا اور ڈیزائن بھی تھوڑا سا ایمپروف کر دیا تھا اب یہ سی ون ایٹی ویڈین ہے سو اس میں لگا ہوا ہے مرسڈیز کا تریز بک ملٹی میڈیا سٹیرنگ گویل ایر بیک اور پیڈل شفٹرز اور یہ ایجسٹیبل بھی ہیں اس کے ریٹ سپک کے اوپر اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز دیے گئے ہیں کالنگ وغیرہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لفٹ سپک کے اوپرس کے جو کنٹرولز دیے گئے ہیں یہاں سے سپیڈو میٹر کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں پیڈل شفٹرز بھی پوائیٹ کیے گئے ہیں یعنی آپ اس کار کو منولی بھی ڈرائف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ بھی یہاں پہ ایئر بین پوائیٹ کیے گئے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ نیچے والی سائٹ پہ مرسڈیز کے ٹپیکل ہیڈ لائٹ کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اس میں آٹو آن اوف کا بھی فیچر دیا ہوا ہے ہیڈ لائٹ کے لیول کو سیٹ کر سکتے ہیں تری لیول تک یہاں پہ آپشن آویلیبل ہے اور یہ کیسٹارڈ ہے مرسڈیز کے ٹپیکل کی ہے نیچے والی سائٹ پہ ائر بیک بھی دیے گئی ہیں اور مینول ہینڈ بلیک مل جاتا ہے میٹر کی بات کی جائے تو آپ راکر ایک چیز نوٹس کریں تو یہ یوکی کی امپورٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو مائل سپرار چیزیں ملے گی اس کی جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ بھی وان سکسٹی تک ہے ابھی میں آپ لوگ کو اس کے ایک ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سلور فینشنگ کے ساتھ ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے فیل اور ٹیمپریچر کی گیج ملے گی ٹوٹل وان سکسٹی تک سپیڈ لیمٹ ہے اس میں پہ ڈسپلی بھی دی گئی ہیں رائٹ سائٹ پہ آر پی ایم بھی اس میں لگا ہوا ہے کے بعد جو ہے دیجٹل سپیڈ اومیٹر ہے اور یہ ٹوٹل مائلیج اس کی ہے گیر انڈکیشن اور اس کی فیل ایوریج اس طرح کی چیزیں آپ لوگ اس میں مل جاتی ہے سرویز ہے ٹائر پریشر مونیٹرنگ اور اس کے سیٹنگ سو آپ مزید جو ہے کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دی گئی ہیں مین ڈیش برش ہے موسٹ اس آف پلاسٹک ہے اگر انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو یہ کافی چوٹے سے سائز کا ہے اس میں اگر بڑے سائز کی ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی خیر اس کو آپ یہاں سے نیچے والی سائیڈ پر ایک نوب دیا ہوا ہے اور وہی سے آپ اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں تو کافی چوٹے سے سائز کا ہے خیر یہ پری فیسلیفٹ پریین ہے فیسلیفٹ کے بعد جو ہے اس کو کافی امپروف کر دیا تھا اس میں روڈیو ساؤنڈ اور اس طرح کی جو نارمن سے چیزیں آتے ہیں آپ اس کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں پھر اسے کی ساتھ اس میں بٹن دیا ہوا ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں پر دو ایئر وینٹس بھی دیئے گئے ہیں ساتھ اس میں مل جائیں گے اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز اور اس میں اسی پلیئر کا بھی آپشن ہے اور اس میں پارکنگ سنسرز بھی اویلیبل ہے آپ کو اس کے ہاں سے آف آن بھی کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق پھر مرسیڈیز کروز کنٹرول بھی آفر کرتی ہے اس چیرنگ کے لیف سائیڈ پہ اور اس کے وائپر کی کنٹرولز بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ چیزیں آفر کرتی ہیں مرسیڈیز اس کے علاوہ اس میں مل جائے گا دیجٹل کلائمیٹ کنٹرول جو کہ ڈول زون ہے یعنی ڈرائیور اور پسنجر اپنے مطابق ٹیمپریچر کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ای سی کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے جو ہے یوکے کی امپورٹ ہے مرسیڈیز ہے تو وہ چیزوں تو خیر کمپرمائز نہیں کرتے نیچے والی سائٹ پہ جو ہے اس میں آپ لوگ کو ایک پاور آوٹلک دی بھی ہے ڈول فال کی اور ساتھی دوڑی سی سٹوری سپیس بھی مل جاتی ہے خیر بات کیجئے اس کے سٹرانسمیشن کی تو یہ ٹرپ ٹرونک گئر کے ساتھ ہے یعنی آپ اس کو آٹو اور مینویل دونوں میں چلا سکتے پھر اس میں پیڈل شفٹرز بھی مل جاتے ہیں ڈیفرنسیڈ ڈرائیونگ موڈز بھی دیئے گئے ہیں تو اس میں آپ جو ہے ڈیفرنسیڈ موڈز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس میں کون سے ڈرائیونگ موڈز ہیں اس میں سپورٹس اور مینویل اور اس طرح کی جو موڈز آتے ہیں وہ دیئے گئے ہیں پھر یہ جو ناپ دیئے وہ ہے اپی سی کی مدد سے اس کے جو انفوڈیمنٹ سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں اس کو ابھی ساؤنڈ کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے میں نیکس کرتا ہوں ریڈیو پہ شیفٹ ہو جاتا ہوں تو آپ لوگ اس کو یہاں سے نیوی گیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی سپیس دی گئی ہے یہاں پہ آپشن دی گئی ہے اگر بات کیجئے آمرس کی تو یہ سٹوری سپیس کے ساتھ ہیں مرسیڈیز کے جو آمرس وہ بھی کافی ڈیفرنس سٹائل کے ہوتے ہیں آپ لوگ نوٹس کر سکتے ہیں اور ان کے جو آمرسٹے وہ کافی ڈیپ بھی ہوتے ہیں آپ اس میں اچھا خاص سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں پاور آوٹلیٹ اس طرح کی جو نارمل سی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اس میں دی جاتے ہیں اس کو کرتے ہیں اور آپ اس کو ڈیفرنس سٹائل سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گلپ باکس کی بات کیجئے تو آپ اس کو یہاں سے مینولی جو ہے لاک کر سکتے ہیں اس میں لائٹ بھی دی گئی ہیں اور اس میں آپ کافی سٹوری سپیس بھی دی گئی ہیں اس میں ملٹیپل ائر بیکس بھی دی گئے ہیں ریئر ویو میرر کی بات کیجئے تو نارمل صحیح ریئر ویو میرر ہے ریڈنگ لائٹس دی گئی ہیں اور یہاں بہت سارے بٹنز اویلیبل ہیں جیسے کہ اس کے لائٹ کے کنٹرولز ہیں پھر اس میں پینرامک روف بھی مل جاتا ہے اب پینرامک روف کافی ریئر ہیں موسلی پینرامک روف جو ہے وہ سی سکسی تری ویرینٹ میں دی جاتی ہے اور اس ویرینٹ میں بھی آپ لوگ کو یہ چیز مل جاتی ہے آپ پہ دیفرنس اے بٹنز دی گئے ہیں سن شیئرز کی بات کی جائے تو درائیور سائٹ کے لئے یہاں پہ ویلیٹی میرر بھی اویلیبل ہے چونکہ یہ چیزیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہ چیزیں موسلی جیپنیز میں بھی مل جاتی ہیں دونوں سائیڈوں پہ اویلیبل ہے سب سمین ہیلیٹ چیز ہے وہ اس میں پینرامک روف جو کہ اوپن بھی ہو جاتا ہے اس سے جو ویو ہے وہ بہت زیادہ ایک زبردست قسم کی ویو بھی آتی ہے اور آشکر پاکستان میں تو پینرامک روف کافی فیمز بھی ہوتی جا رہی ہے کروس آور ایسیویز کی وجہ سے سیڈز کی بات کی جائے تو یہ ہاف لیدر اور ہاف جو ہے فیبرک کمبینیشن کے ساتھ یہ کافی کمفرٹیبل ہی ہے ایڈجسٹیبل بھی ہے جس کی کشننگ وہیر ہے تو بہت زیادہ زبردست ہے کیونکہ یہ جرمن ہے پھر اس کے جو سیڈز ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے آپ اس کے ایڈجسمنٹ وہیر آپ نے مطابق کر سکتے ہیں یعنی آگے پیچھ ہے ریکلائنس طرح کی نارم سے جو ہوتی ہے وہ آپ اس کر سکتے ہیں پھر اس میں سیل پلیٹس بھی مل جاتے ہیں جس کی پر مرسیڈیز بینس کو بھی منشن کیا ہوا ہے دور کارڈز کی بات کی جائے یعنی ڈرائیور سیٹ کی کنٹرورز کی بات کی جائے تو یہ لکس کی حساب سے بہت زیادہ پریمیم قسم کی لک پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ سیلور فینشنگ کا یوز ہوا ہے پروم کے ہینڈلز مل جاتے ہیں کار کو یہاں سے لاک ان لاک کر سکتے ہیں سائیڈ وینڈوز آل ہی آٹو آپشن کے ساتھ سائیڈ میرز میں آٹو آن آف کے بھی فیچر ہے نیچے والی سائٹ پہ سٹوری سپیس اور ٹرنک لیلیز کا یہاں پہ بٹن دیا ہو اور سپیکر گریل اس میں مل جاتے ہیں سپیکرز اس میں نارمل سے ہی لگے ہوئے ہیں لکس کے حساب سے یہ کافی پریمیوم لک پروائیڈ کرتی ہے ریئر کیابن کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایزلی تین لوگ کمفورٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں اس کی انٹرنس اور ایکزٹ وہ کافی زبردست ہے پھر اس میں بہت ساری ایکسر چیزیں مل جاتے ہیں جو کہ سیوک اور گرینڈی آفر نہیں کرتی ریئر سیڈز کی بات کی جائے تو یہاں پہ انڈویجول تری ہیڈ ریس بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کے ریئر سیڈز بہت ہی زیادہ کمفورٹیبل بھی ہے ریئر سائٹ پہ آپ لوگ کو ملٹیپل سپیکرز بھی دیئے گئے ہیں ساؤنڈ کی پرفارمنس کافی زیادہ زبردست ہے سیڈز کے سینٹر میں آپ لوگ کو آمرز بھی مل جاتا ہے آپ اس کو از ایکپ ہولڈر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے یہ میکنیزم چیک کر سکتے ہیں یہ کافی یونیک ہے اگر آپ اس کو از ایکپ ہولڈر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آپ اس کو از ایک ا strangely آپ اس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں پر اس میں پینورامک روح بھی مل جائے گا جس سے ویو بہت زیادہ زبردست دیکھنے مل جاتی ہے. ریر سیڈز میں ڈیفرن سے پاکٹس وغیرہ دیئے گئے اس میں فائل وغیرہ سارے کی چیزیں رکھ سکتے ہیں. ریر پسنجر کی ٹو ائر وینٹس بھی مل جاتے ہیں جو کہ سیوک بھی آفر کرتی ہے پر بینڈی میں چیز نہیں مل جاتی. اور اگر دیکھا جائے تو ریر کیبن اچھی خاصی سپیشیز ہے لیکس پیس وائز بھی. ریر ڈور کارٹس بھی فرنٹ سائٹ کی طرح ہی ہے. سیم ایز ایٹسیز آپ لوگ کو یہاں پہ بھی پروائٹ کی گئی ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائڈ مل جاتی ہے ریٹ کلر کی. تو اور ریر کیبن بھی جو ہے سپیس کے معاملہ میں یہ خاصی سپیشیز ہے. ٹرنک کی بات کی جائے تو آپ اس کو کی فوق کی مدد سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. یہ جسٹ اوپن ہوتی ہے اوپر والی سائٹ کی طرف نہیں جاتی. اگر بات کی جائے اس کی ٹرنک سپیس کی تو سی کلاس سیوک اور کرولے جتنے ہی ہیں پر یہ لیکشری کافی زیادہ آفر کرتی ہے. ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ازلی چار سے پانچ لوگ کا لگش فٹ آ سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ٹرنک کو چیک کر رہنگے تو یہاں پہ کافی پراپر انسلیشن کا یوز ہوا ہے. یہ جو چیز ہے یہ میٹر اس لیے بھی کرتی ہے اس سے ساؤنڈ کافی ہاتھ تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے. ہیلو جنبلگ پہ ساتھ لائٹس پروائٹ کی گئی ہے اور مرسیڈیز ایس یوزل سپیر ٹائر بھی آفر کرتی ہے. آڈی بغیرہ میں آپ لوگ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی تو پاکستانی سڑکوں کے لیے سپیر ٹائر جو ہے نہ ہونا ضروری بھی ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافرز بغیرہ کافی ویل منٹین بھی ہیں. ایون اگر آپ اس کا ٹرنک چیک کریں تو اس کے ٹرنک کے انر سائٹ پہ بھی پراپر انسلیشن کا یوز ہوا ہے. اس میں ترڈ لائٹ بھی پروائٹ کی گئی ہیں. ایون اس کے ہنجز کی اوپر بھی کافرز بغیرہ لگے ہیں جو کہ ٹین جنریشن سیوک بھی آفر نہیں کرتی تھی. پر مرسیڈیز ٹو تاؤزن ایٹ میں بھی یہ چیزیں آفر کرتی تھی. تو آلیڈی میں نے بتایا کہ سائز میں یہ سیوک رولہ جتنے ہی ہے پر یہ ان سے اوپر لیول کی چیز ہے. اگر بات کی جائے اس کے انجن کے تو یہ سی ون ایٹی ویڈین ہے. اس میں جو انجن لگا ہوا ہے یہ ہے مرسیڈیز کا ایم ٹو سیبن ون. یہ تقریباً ایٹین ہنڈڈ سی سی ہوتی ہیں. ریل ویل ڈرائیو ہے. آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے. اوئی ٹریپ ٹرونک گئر. بائی دا وی اس پیسپیک ویڈینٹ میں آپ لوگ کو پیڈل شفٹرز بھی مل جاتے ہیں. سو یہ پروڈیوز کرتی ہے ون فیفٹی سکس ہارس پاور جو کہ سیوک اور گرینڈی بغیرہ سی زیادہ ہے اس کی ہارس پاور. علاقے یہ ان کی ہی کلاس کی گاڑی ہے. پر مرسیڈیز ہے وہ لیکشری زیادہ آفر کرتی ہے. فیل ایوریج کی بات کی جائے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اس کو جو ہے رف چلائیں گے تو یہ ٹین تک فیل ایوریج آپ لوگ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں. اگر آپ اس کو پیار سے چلائیں گے تو ٹویلف تک اگر موٹروے کی بات کی جائے لونگ ٹرائپ پہ تو یہ فیفٹین تک بھی چلی جاتی ہے. باقی ایک پاورفل انجن ہے. اس میں اے بی ایس ائر بیکس یہ سارا کی ساری چیز آپ لوگ کو سٹینڈر مل جاتی ہیں. پارس ویرہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہے. پارس ایزی لی مارکٹ سے ہم مل جاتے ہیں. بائی دے وی اس کا جو بانٹ ہے یہ ہائیڈرالک شاک سے اپن ہوتا ہے. بانٹ کے اینر سائٹ پہ پروپر انسولیشن کا یز واہی سے ہیٹ کم ہو جاتی ہے. ساونڈ کافیات تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا جو بانٹ ہے یہ ہائیڈرالک شاک سے اپن ہو جاتا ہے. کیونکہ آج بھی ریو اور فورچینر یہ چیزیں آفر نہیں کرتی. تو ایک پاورفل انجن بھی ہے اس گاڑی کے لحاظ سے. چھے تو بیورز کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ مرسڈی سی ون ایٹی جو کہ ای ایم جی سٹائل میں ہے. کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کو میری ریویز پسند آتی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں. کومنٹ کر دیں. دوستو ایک ساتھ شیئر بھی کر لیں. سواش کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں. پھر اگلے ریویو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اسلام علیکم. اللہ حافظ.